اسلام علیکم ٹریڈرز آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹری ریزنز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے ٹرینڈ نکالنا تو سیکھ لیا سٹرکچرز بنانے بھی سیکھ لیے ہم نے اپنے لیے انٹری زونز بھی مارک کرنا سیکھ لیے لیکن اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب پرائز ہمارے سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پر پہنچتی ہے تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی ٹریڈ انٹری لینے سے پہلے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں چھوٹے سے ڈسکلیمر کے پاتھ میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین ٹریڈرز اس ویڈیو میں ہم انٹری ریزنز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے میرے چینل پہ میں نے آلریڈی کافی ویڈیوز اس حوالے سے بنا رکھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو اچھے سے بار 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 میں آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو کس بنیاد پر انٹری لینی چاہیے اور کب انٹری نہیں لینی چاہیے ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ لوگوں کے لیے انٹری ریزنز کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی آج کی ویڈیو بھی آپ کو یہی سمجھانے جا رہی ہے جو اکثر آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے سپورٹ یا ریزیسٹنس لیول پر مارکٹ گئی اور سر میں نے وہاں پر چوٹنگ سٹار، ہیمر کینڈل، پن بار، انگل فنگ بار میں نے کوئی نہ کوئی ایک اچھی سی سالیڈ انٹری ریزن ڈھونڈی لیکن اس کے باوجود میرا سٹاپ لاؤس ہٹ ہو گیا یہ انتہائی پریمیم کنٹینٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں پلیز اس کو ضرور ایمپلیمنٹ کیجئے گا میری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں شروع کرتے ہیں میں نے آپ کے لئے دو اگزامپلز چن کے رکھی ہوئی ہیں جو سب سے زیادہ میری نظر میں مشکل اگزامپلز تھیں میں نے وہ چن کے رکھی ہیں آپ لوگوں کے لئے اس کے بعد تو آپ کو باقی اگزامپلز جو ہیں وہ خود باخود آسان لگنا شروع ہو جائیں گی پہلی اگزامپل میں نے آپ لوگوں کے لئے سیلیکٹ کی ہے جی بی پی یو ایس ڈی میں اور دوسری جو اگزامپل میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کی ہے وہ یو ایس ڈی کیڈ کی اگزامپل ہے تو جی بی پی یو ایس ڈی میں دیکھیں فور ایس ٹائم فریم ہے اور میں نے اپنے طور پر یہاں پر اپنے لیے ایک ریزسٹنس لیول بنا کر رکھا ہوا ہے میرا یہ خیال تھا کہ یہ پرائیس کے پاس ایک ریزسٹنس لیول تھا پرائیس اسے بریک کرے گی تو دوبارہ یہاں سے کہیں سے مجھے آ کر کوئی نہ کوئی سیلنگ ریزن پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں پرائیس کا کہ وہ میرے انٹری زون میں آئے تو مجھے وہاں پر پر پرائیس کا کچھ بیہیویر نوٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ پرائیس کیا مجھے یہاں پر کوئی سیلنگ اپرشنیٹی دے گی یا اس کو بریک کر کے اور پرائیس ڈائریکٹ ہی اوپر کو نکل جائے گی ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ پرائیس آنے والے وقت میں کیا کرنے لگی ہے کیونکہ ہم کوئی نجومی تھوڑی ہیں اور آپ کو پتہ ہے 4H ٹائم فریم میں میں سٹرکچر بناتا ہوں اور 15 منٹ ٹائم فریم میں میں جا کر اپنی انٹری ریزن فائنڈ کرتا ہوں تو لیٹس گو ٹو 15 منٹ ٹائم فریم اور بار ری پلے کو ہم رن کرتے ہیں یہ 15 منٹ ٹائم فریم میں پرائیس ابھی ہمارے انٹری زون پہ پہنچی اوہو اس نے بہت تیز کر دیا ہے نا دوبارہ شروع کرتے ہیں اور میں اس کی سپیڈ تھوڑی سلو کر دوں گا معافی دے دیں بھائی آپ کا وقت ضائع کرنے کے لئے معافی دے دیں یہ تو تھی 15 منٹ میں 15 منٹ میں دیکھیں پرائیس ہمارے چارٹ پر جب پہنچی تو کیا ملا آپ کو میں نے کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے دونی ایک دو ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ جس کینڈل کو آپ اپنے لئے سیلنگ یا بائنگ پریشر کینڈل مان رہے ہوتے ہیں اس کا سائز پچھلی پانچ سے دس کینڈل کی نسبت تھوڑا بڑا ہونا چاہیے آپ کو پتہ تو چلے کہ بیچ میں سیلرز یا بگ منی یا سمارٹ منی انوال ہوئی ہے اس ٹائم پہ تو مجھے بس سمارٹ منی کی گاڑی میں سوار ہو جانا ہے وہ خود ہی مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے تو آپ نے سمارٹ منی کی انوالمنٹ کو اپنے چارٹ پہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کیا وہ کب یہاں پر اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو پہلی بڑی ریڈ کینڈل ہے یعنی میں نے یہ اپنے طرف سے اپنی طرف سے ہو سکتا آپ کے لئے یہ آسان سیچویشن ہو میں نے اپنی طرف سے بڑی مشکل ترین سیچویشن آپ لوگوں کے لئے فائنڈ کیا ہے کہ پرائس آپ کے زون میں گئی اور یہاں پر آپ کے پاس پرائس نے ایک ایسی کینڈل بنا دی جو کہ ایک کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ سے بھی اور باٹم سے بھی ویکس جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں ٹاپ سے ویک اور باٹم سے شیڈو ہوتا ہے اور باڈی اس کی سینٹر میں ہے تو اس کا مطلب ہے نہ تو بائرز کو سمجھ آ رہی ہے اوپر جانا ہے نہ سیلرز کو سمجھ آ رہی ہے نیچے جانا ہے لیکن ویری نیکس کینڈل نے آپ کے ساتھ پکچر واضح کر دی کہ ہم نے کہاں جانا ہے مارکٹ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتی ہے وہ کیسے واضح کر دی تھوڑا سا ذین بھی آپ لوگوں کو استعمال کرنا پڑے گا اب یہ دیکھیں ٹاپ سے آپ کو کتنی زیادہ یہاں پر ویک ریجیکشن مل رہی ہے باٹم سے جو شیڈو ہے وہ بہت چھوٹا سا شیڈو ہے بائرز نے مارکٹ کو اوپر لے کے جانے کی بے انتہا کوشش کی لیکن اندہ انڈ ہوا کیا جیتا کون سیلرز جیتے اور ٹاپ والی شیڈو جو ہے وہ بڑی ہے ٹاپ والی ویک بڑی ہے باٹم والی شیڈو چھوٹی ہے مطلب ہیوچ سیلنگ پریشر شوٹنگ سٹار بار آپ کو مل گئی اور یہ اس کا سائز آپ دیکھیں پچھلی پائن دس کینڈل سے کتنا بڑا سائز ہے تو اگر آپ یہاں پر بھی ابھی بھی گھبرا رہے ہیں ویسے تو یہ ایک زبردست دو ٹاپ شیڈوز زبردست میرے لیے سیلنگ کمبینیشن ہے کیونکہ اگر یہی کمبینیشن اس طرف بن جاتا تو میں بائے کر لیتا یہ کمبینیشن ٹاپ کی طرف بنا ہے تو مجھے سیل کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے اور آپ ایسی صورت میں دیکھیں آپ کا سٹاپ لوس کہاں ہوگا جس کینڈل کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست قسم کا میں نے بائنگ یا سیلنگ پریشر فائنڈ کر لیا پرائیس کو اس کینڈل کا ٹاپ یا باٹم نہیں بریک کرنا چاہیے اگر اس سیلنگ کی ریزن میں اگر یہ جو کینڈل آپ نے فائنڈ کی ہے اگر آپ کی نظر میں یہ ایک بہترین سیلنگ پریشر ہے تو کسی بھی صورت میں پرائیس کا ایک پپ بھی اس کینڈل سے اوپر نہیں جانا چاہیے ادروائز یہ سیلنگ پریشر آپ نے اچھا فائنڈ نہیں کیا 1 to 1.4 رسک تو ریوارڈ ریشو سے آپ کو پتا ہے میں ٹریڈ انٹری آپ کو بتایا کرتا ہوں یا پھر زیادہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں جو نیئرسٹ آپ کے پاس سٹرکچر لیول ہوتا ہے آپ وہاں تک اپنی ٹریڈ لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کی مت ماری گئی تھی میری طرح اور آپ یہاں پر بھی اپنی ایک سیلنگ کو اچھے سے فائنڈ نہیں کر سکے تو کیا یہ کینڈل بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی آنی چاہیے نا آپ کو آپ کے ریزیسٹنس زون سے ریجیکشن ملی ہے آپ کا سٹاپ لاؤس اس ریزیسٹنس زون کے اوپر نہیں ہے پریشان نہ ہو اتنا بڑا سٹاپ لاؤس نہیں ہے جو کینڈل آپ نے سیلنگ پریشر کینڈل فائنڈ کی ہے اسی سے اوپر ٹاپ پہ آپ کا سٹاپ لاؤس ہے یہ بریک ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں کہ آپ سے وہاں انٹری نہیں لی گئی تھی تو آپ نے یہاں انٹری لے لی ٹھیک ہے اسی کینڈل کے ٹاپ کا آپ کا سٹاپ لاؤس ہے ون ٹو ون پوائنٹ فور ریسک رو ریوارڈ ریشو سے جیسا کہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں آپ اپنی ٹریڈ کو ٹریگر کر لیں ٹیلے لیٹس سی ویٹ ہیپنس ہم اچھا اب یہ جو ابھی یہ پرائیس کو چلنے کے میں آپ کو سا ساتھ ایک واہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ جو یہ جو یہاں پر آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید سٹاپ لاؤس ہٹ ہو گیا یہ سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں ہوا ہے آپ اور سے دیکھیں بلکل بھی پرائیس نے سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں کیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ نے جو کینڈل فائنڈ آؤٹ کی ہے اس کا جو سپریڈ کا فرق ہوتا ہے اس سپریڈ کے فرق سے تھوڑا سا اوپر یعنی تین چار پانچ پپ اوپر آپ اپنے سپریڈ کے فرق سے اوپر اپنا سٹاپ لاؤس رکھ سکتے ہیں ای بلیو کہ وہ سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں ہوگا کیونکہ ایف دیسیز ہے سیلنگ پریشر کینڈل تو اس سے اوپر بائر ایک پپ بھی نہیں لے کر جا سکتا ورنہ پھر میری فائنڈنگ میں غلطی ہوئی ہے میں نے ایک اچھی سیلنگ پریشر کینڈل فائنڈ نہیں کی ہے اب میرا خیال ہے اس کو ٹی ایکس کر دیتا ہوں یہ تو جان کوئی آگیا 1 to 1.4 ہم نے اچھیو کر لیا اتنی اتنا آپ نے بس ویجیلنٹ ہونا ہے اصل ایمپورٹنٹ چیز پتہ ہے کہ اصل ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹرینڈ اور سرکچر لیولز آپ نے جو سپورٹ اور ریزیسٹنس لیولز بنایا ہوتے ہیں نا these are more important than entry reasons entry reasons تو اتنی ویزیبل ہوتی ہیں کہ وہ جیسے چمکتے سورج کی طرح آپ کو نظر آ جاتی ہیں کہ اور مارکٹ میں اب انٹر ہونے کا وقت آ گیا ہے ٹھر انیویے لیٹس گو ٹو آر سیکنڈ اگزامپل پار ریپلے کو میں بند کرتا ہوں ہماری سیکنڈ اگزامپل ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں نے یو ایس ڈی کیڈ میں آپ لوگوں کے لیے ایک سیکنڈ اگزامپل فائنڈ آٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اچھا یو ایس ڈی کیڈ میں کیسے فائنڈ آٹ کر کے رکھی ہوئی ہے یو ایس ڈی کیڈ میں اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ پرائز جو ہے وہ ہمارے انٹری زون میں آ گئی ٹھیک ہے ابھی ابھی پرائز نے جو ہے یہ ہمارا جو ریزسٹنس لیول ہے اسے بریک کیا اور اب اس کو ری ٹیسٹ کرنے ہمارے انٹری زون میں پہنچ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اویسل ہم پندرہ منٹ ٹائم فریم میں جائیں گے پندرہ منٹ ٹائم فریم میں چلے گئی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم پھر تھری ایکس ہو گیا کوئی بات نہیں اچھا کیا آپ کے نزدیک یہ انٹری ریزن ہے یہ شوٹنگ سٹار پلاس انگلفنگ کینڈل کلوز بیلو کینڈل زبردست انٹری ریزن ہے نا آپ کو یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھگیا ہوں کہ جس کو آپ انٹری ریزن مان رہے ہیں یہ شوٹنگ سٹار ہے یہ انگلفنگ کینڈل ہے ریڈ کینڈل یہ بڑی کینڈل ہے باقی پوچھلی کینڈل سے لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ جو انٹری ریزن کینڈل میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو میں کئی دفعہ بات آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ کر چکا ہوں جس کو آپ انٹری ریزن مان رہے ہو وہ پچھلی پانچ سے دس کینڈل کے مقابلے میں سگنیفیکنٹ ہونی چاہیے سیلنگ پریشر دیکھیں پرائیز جو ہے میرے بھائیوں میری بہنوں پرائیز جو ہے وہ ایک اپورڈ مومنٹم میں ہے آپ دریاء کا رخ مورنا چاہتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی کینڈل کے ساتھ مورنا چاہتے ہیں ایسے نہیں مورے گا بھائی آپ یہ دیکھو کہ جو دریاء سپیڈ سے بیرہ اس کی بڑی بڑی گرین کینڈلز کا سائز تو دیکھیں یہ ریڈ کینڈل ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی ہاف سے ہاف سائز ہے اس کا تو میں اس ریڈ کینڈل پہ بھلے یہ انگلفین کینڈل میں سیل کیسے اوپن کر لوں آپ کو خود ذہن استعمال کرنا دیکھیں یہ میں باتیں بار بار آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ابھی بھی آپ لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں سر انٹری ریزن بھئی انٹری ریزن تو سو دفع بتا چکا اب یہاں پر دیکھیں اگر اگر آپ کو اتنی بڑی بڑی کینڈلز نہیں مل رہی تو پھر آپ کیا کیا کریں کہ آپ کے زون میں جو بھی پرائس نے جو بھی پرائس نے آخری سٹرکچر بنایا ہے اس کے بریک ہونے چوک کا انتظار کر لیں اگر آپ کو بڑی بڑی کینڈلز نہیں مل رہی ان کے مقابلے میں سیم کینڈلز نہیں مل رہی تو چوک کا انتظار کریں یعنی آپ پریشان آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ انٹری ریزن تھی کہ نہیں تھی چوک کا انتظار کریں یا پھر ایک سیگنیفیکنٹ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے گرین کینڈلز کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو گیا آپ سمجھا رہی ہے کہ بائرز کا پریشر ختم ہو گیا مارکٹ سے دیکھو جب یہاں پر پریس اوپر جا رہی تھی تو بائرز کا سائز دیکھیں نا بائر کی کینڈلز کا سائز دیکھیں کتنا بڑا بڑا سائز ہے آپ ان کینڈلز کی اتنے بڑے بڑے بائنگ پریشر کو دیکھتے ہوئی یہاں پہ آپ سیل کیسے لے سکتے ہویا آپ کو بائرز کی سٹرنٹ کمزور ہوتی دکھائی تو دینی چاہیے نا آپ کو یہ نظر تو آئے کہ بائر جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں اس کا کوئی رول نیر باقی رہ گیا تو یہاں پر وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ بائر جو ہیں وہ eventually ان کا زور کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس انٹی ریزن کہیں نہ کہیں قریب آنے لگی ہے کیا یہ انٹی ریزنز ہیں کینڈلز کے سائزز دیکھ لیں آپ دل مانتا ہے میرا تو نہیں مانتا تو نہیں انٹری لوں گا ٹھیک ہے بیٹھا ہوں آرام سے کیونکہ مجھے کوئی انٹی ریزن نہیں مل رہی ہے کینڈلز کے سائزز تو دیکھیں جو سیلنگ مجھے دے رہے ہیں ان کینڈلز کے سائزز دیکھیں اچھا اب یہ ہمارا سٹرکچر جو ہے وہ بریک ہو گیا تو اب ہمارا جو انٹرنل لو بنے گا یعنی جو آخری سٹرکچر وہ یہ بنے گا اب پرائس اگر اسے بریک کر دیتی ہے تو میں اچھی سیلنگ پریشر کے ساتھ ری ٹیسٹ کے اوپر اسی کے ری ٹیسٹ کے اوپر میں یہاں سے پائی ایسیل کرلوں گا اچھا اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ریڈ کینڈل لیکن اس کے مقابلے میں جو گرین کینڈل اس کا سائز بھی دیکھو نا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اچھی سیلنگ انڈیکیشن نہیں آئی ابھی تک کوئی اچھی سیلنگ ریزن میرے پاس ابھی تک نہیں آ رہی ہے تو لہٰذا میں ویٹ کروں گا کہ پرائس میرے سٹرکچر کو بریک کر کے چاک کرے چینج آف کریٹر کرے یعنی اس بائنگ مومینٹم سے سیلنگ مومینٹم کی طرف شیفٹ ہو پرائس یا پرائس ایسا کرے گی یا پھر مجھے کوئی اچھی بڑی کینڈل دے دے اچھا نہیں یہ بھی گرین میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ریڈ کینڈل بڑی کینڈل لیکن دیکھیں گرین کینڈل تو اس سے بھی بڑی کینڈل ہے تو اس لئے میں اس پہ کیسے بائیا سیل کر سکتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ویلڈ اینٹری ریزنز فائنڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو بہت زیادہ لاؤس کرنے سے بچا سکتے ہو آپ دیکھو بھائیو چینج آف کریکٹر کرنا اتنا آسان کام مارکٹ کے لئے نہیں ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی انگلفین کینڈل کے اوپر سیل یا بائے کر رہے ہوتے ہیں بھائی مارکٹ کی انٹینشن تو دیکھیں کہ یہاں پر بائیرز کتنے حاوی ہیں کہ وہ ایک پول بیک یہ ایک چھوٹا سا پول بیک یار یہاں سے یہاں تک یہ ایک پول بیک ہے مارکٹ کو وہ اس پول بیک کو بریک نہیں کرنے دے رہے کتنا بائنگ پریشر ہے تو ہم یہاں پر سیلنگ ان چھوٹی چھوٹی کینڈلز پر سیلم کیسے کر لیں نہیں نہیں کر سکتے تو ہمیں پر ایک بہترین قسم کی سیلنگ ریزن ڈھوننی ہے کیا اب سیلنگ ریزن آپ لوگوں کو دکھائی دی جس کو سیلنگ ریزن دکھائی دی ہے وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کرے اور پیڈیو کو پاوز کر کے سوری وہ سیلنگ ریزن نیچے مینشن کرے اچھا سوری تو بھائیو امانداری سے بتائیں کیا یہ جو ریڈ کینڈل بنی ہے اتنی بڑی کہیں آپ کو اس پوری سیریز میں کوئی گرین کینڈل نظر آ رہی ہے کوئی نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی تو اب سیلر انوال دیکھ رہے ہیں کینڈل کا سائز کتنا بڑا چلیں یہ کینڈل آپ کو کنفیوز کر رہی تھی اس سے ویری نیکس کینڈل دیکھ لو یہ تو کنفیوز نہیں کرے گی آپ کو یہاں پر اب اپنی سیل اوپن کر لینی چاہیے ٹاپ لاؤس اس سے اوپر ون ٹو ون پنٹ فور یا نیر ای سٹرکچر جو آپ کے لئے بہتر ہو اپنے پریکٹس کریں میرے کہنے پہ نہیں چل بھائی میں آپ کو آج یہ جو ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں یہ کسی قسم کی کوئی سیل ایڈوائس نہیں ہے ٹھیک ہے بھلے کل کو آپ میرے گھر کے دروازے پوٹ رہے ہوں آکے رہا سی میں نے کچھ نہیں کہ بھائی میں تو آپ لوگ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دل مانے تو میری ایڈوائس لے لیا کریں اب ہم یہاں پر میں نے آپ کو بتایا جس کینڈل کو آپ سیلنگ یا بائنگ پریشر کینڈل مان رہے ہوتے ہیں بلکل اس سے اوپر آپ دو یا چار پیپ کا اپنا سٹاپ لوس رکھ لیا کریں پرائس کو اگر وہ واقعی ایک بائنگ یا سیلنگ پریشر ہے تو پرائس اس سے ایک پیپ بھی اوپر نہیں جا سکتی آج سے پہلے میں نے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی اس لہجے میں گفتگو نہیں کی لیکن آج میں ہلکے وں سے انٹری لینا آسان ہوتا کیونکہ آپ کو بائنگ یا سیلنگ پریشر اپنے زون میں دکھائی دیتا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے آپ کو اسے ڈھونڈ نہ نہیں پڑتا یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی میں اس کو تھوڑا سا تیز کر لوں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم ایک اچھی entry reason کس candle کو مان سکتے ہیں کیا ہمارا ڈی پی ہٹ ہو گیا ڈی پی ہٹ ہو گیا تو دیکھیں دوستو جب price آپ کے entry zone میں آتی ہے تو اس کے بعد آپ نے just buying یا selling pressure دیکھنا ہے یار بھول زم بھی کریں اس کو practice بھی کریں اور مجھے دونے بھی دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں کسی نئے content کسی نئے concept کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا good luck happy trading